السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ایسے صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں گے جن کو رہتی دنیا میں جنت کی خوشبو ملی تھی اور اس چیز کا بھی تذکرہ کریں گے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کے بدن پر کتنے خنجہ کے نشان تھے اور انہیں کیسے پہچانا گیا بس گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اس میں نئی معلومات حاصل ہوگی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لرائی میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہنی عظیم الشان لرائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا ان کی یہ تمنا تھی کہ کوئی دوسری لرائی ہو تو حوصلے پورے کروں اتفاق سے وحد کی لرائی پیش آگئی جس میں یہ بری بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے احد کی لرائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانیت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لرائی کے وقت کے واسطے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا مسلمان بے فکر تھے اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے جس کی وجہ سے ادھر ادھر پرشان بھاگ رہے تھے کہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں ان سے کہا کہ اے سعید کہاں جا رہے ہو خدا کی قسم جنت کی خشبو احد کے پہار سے آ رہی ہے یہ کہا کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے حجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے شہادت کے بعد ان کے بدن کو جب دیکھا گیا تو بدن چھلنی چھلنی ہو گیا تھا اسی سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے ان کی بہن نے ان کو اونیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا محترم سامعین کرام اس ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دیتے ہیں محترم سامعین کرام یہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شہادت کا ایمان افروز واقعہ اس ویڈیو میں آپ نے کیا سکھا اور کیا سمجھا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو اس چیز کی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی کہ صحابہ اکرام نے اس دین کے خاطر کیسی کیسی تکنیفیں بردست کی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمانے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمانے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ پھر آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ایک اچھی معلومات میں ایک نئی معلومات میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ